سورہ آل امران سے ایک جانی پہچانی آتی ناوت کرنے لگا ہوں ذاتِ باجب نے خداِ مطلق نے معبود لم یدل نے اپنے مخاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے ارشاد کیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَتٍ سُمَّ جَاءَكَمْ رَسُولُمْ مَصَدِّقُ لِمَا مَا حَكَمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قَالَا اَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِ قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَا فَشَهَدُوا وَحَنَا مَا حَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ پیرے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا معلوم ہوا سامنے لیا ورنہ یاد کر کہنے کا کوئی دکی نہیں ہے جب آدھا لے رہا تھا اللہ میرے رسول کے سامنے لیا اور کہا یہ لما آتا ہے تو کم من کتاب میں حکمت دینا اے نبیوں اے رسولوں میں نے تمہیں کتاب بھی دی حکمت بھی عطا کی سم جاکم رسول پھر تم سب کے پاس آئے گا ایک رسول سب سے آخر میں آنے والے کے لیے کہہ رہا ہے جاکم تمہارے پاس آئے گا مصدقل لما ما اکم وہ تصدیق کرے گا اس چیز کی جو جو بھی تمہارے پاس ہے جن کی تصدیق کے بغیر نبی فارل ہیں اور دو چیزیں تو اللہ نے صاف کر دی من کتاب و حکمت یعنی ان کی کتابوں کی تصدیق بھی میرا رسول کرے گا ان کی حکمت کی نبوت کی تصدیق کرے گا نہیں کرے گا کتاب باطل حکمت باطل نبوت باطل جن کی تصدیق کے بغیر نبیوں کی نبوت باطل ہے اسی کے آدھے کے آنے سے پتہ نہیں تیری نماز کیسے ہوگی یہ تو جمعہ ہو گیا انشائیہ خبریہ اب اس سارے مصحاب کا نتیجہ مقصد کیا ہے تو عید کا تم سب نبیوں رسولوں نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی نصرت بھی کرنی ہے حالا اہاں قرار تم پھر اللہ نے کہا نبیوں یہ قرار کرتے ہو وَاَخَزْتُمْ عَلَىٰ ظَالِكُمْ اسْلِي اور میرے اس آہد پر پابند اور پکا رہنے کا وعدہ کرتے ہو خالو اقرارنا سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں وَعَلَىٰ فَشَهَدُوْ سَوَلَاكْ نَبِی ایک دُسْرے کے گواہ ہو جاؤ وَعَنَا مَاكُمْ اِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اللہ تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں پہنے افران عالمِ مانا میں درشاد میں کوئی پوچھا اللہ سے مالک تجھے یہ کہنے کی کیا درود پیشا وَعَلَىٰ مَاكُمْ اِنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی شہادت دینے والوں میں ہوں میں بھی گواہی دینے والوں میں ہوں کہا تم جیسے پہ علموں کو بتا رہا ہوں ان کی گواہی اتنی ضروری ہے کہ اللہ حفیق وَعَلَىٰ یہ آیت تھی ہم کیوں سے جات ترجمہ ہو چکا اب عباد شاہ جو مجھے کہنا ہے بابرخان وہ یہ ہے دو چیزیں اللہ نے احد پر نمائع کی ایمان بھی لاؤگے مدد بھی کروگے چلے ایمان تو بلغیب بھی ہوتا ہے ہم نے رسول کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے پھر وہ اسی طرح کچھ لوگوں کو شک پڑ گیا کہ ایمان ہوتا تو ہمارے سامنے نہ ہوتا غیب والے پر ایمان کیسے نہ ہے دیوار سے آواز آئی حل رہے تو رسول اللہ ہے کہا فامند بھی کیا تم نے میرے نانا رسول کو دیکھا پھر اس پر ایمان کیوں لائے تو ایمان تو بلغیب بھی ہوتا ہے اگلا جو کلمہ ہے نسرت کروگے مدد کروگے بادر سے لے کر ہنین تک کسی نبی کو دکھاؤ لڑتے ہوئے 82 یا 84 جنگ آدھے رسالت میں لڑی گئی غضوات و سریعات سمیت کسی ایک میں دکھاؤ کسی نبی کو لڑتے ہوئے میں تو قرآن کی صداقت داؤ پر لگ رہی ہے ہے نا میں تو قرآن کی افران شاہد صاحب سچائی داؤ پر لگ گئی کیونکہ دو کام کرنے تھے نبیوں نے چلے ایمان کو لے آئے ہوں گے اس کے لئے مشاہدہ ضروری نہیں ہوتا یہ نسرت تو کی نہیں سائل بیٹھا ہے ترے مولا صادق کے سامنے یہی آیت آئی مولا یہ کیا ہے مسکر آیا علی کا بیٹا فرمایا ایمان لائے رسول پر نسرت کریں گے میرے بابا علی کی مولا کب فرمایا فَلَمْ يَبْعَسِ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا نبی جس کے لشکری ہے آدم صحیح صادق جس کے لشکری امیرِ کائنات جس کے لشکر میں اپنے بیٹے کے مددگار رسولِ خدا اپنے بیٹے کے ناصر یہ کائناتِ عالم کا پہلا اور آخری لشکر ہے جس میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے ہاں ظاہر ہے جب مقابلے میں باطل کی ہر طاقت ہوگی تو حق کی بھی ہر طاقت ہوگی اُدھر بھی سب سے بڑا لشکر ہی ابلیس کا ہوگا ملکہ جو شاید نے کوئی کمپیٹر نہیں بتا سکتے کتنا لشکر ہوگا کیونکہ وہ ہم سے دس گنا ہے تو جنہی پوری اولاد یا آدم کو دس سے ضرب دے دو یہ اتنے ہیں ملکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا تو بدی کی ساری طاقتیں ہوں گی اور اس دن حق کی حقیقی طاقت ظاہر ہوگی اے آپ دیکھو نا جو بھی بابرخان آیا ہے بنی حاشم کے گھرانے میں اللہ نے اس کی کلائیوں میں کبریائی طاقت رکھ دی اور پھر محدود ازن دیا تم جانتے نہیں؟ خیبر میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا تھا اللہ نے تین فرشتیں بھیج دیئے ایک سے کہا پازوں کو پیچھے چٹکا دو ایک سے کہا کلائی پیچھے کھا جبریل سے کہا احتیاطن پر بچھا پوچھا گیا تھا قائم کے وہ جو ملت تین سو تیرہ ہیں کتنی طاقت ہیں ان میں فرمائے لاؤ یوں سمجھ لوگے قائم کے تین سو تیرہ میں سے اگر ایک بھی کسی عظیم پہاڑ پہ ایک وار تلوار کا کریں تو دو کبڑے ہو جائیں یہ قائم کا سپاہی ہے اور علی اس دن ناصر ہے اس دن اللہ ید اللہ سے کہے گا کن تک میں روکتا رہا آج ید اللہ ہی تک ساتھوں دینے حدیث رجعت کے اکتباس آتا آپ کو سنا رہا ہوں آج بھی ایک سنا دوں یاد ہے عباس شاہ مفضل بن عمیر سامنے ہیں پورے رجعت کے غفران حالات تفصیل کے ساتھ میرے مولا نے بتایا ہم تک پہنچے مفضل سے کہہ رہا ہے آئی میرا مولا سما یخرج الحسنی الفتح السبیح من نہب تیلم ویسیح بسوت اللہ فسیح یا لمحمد عجیب الملہوفا والمناوذی عندہو للزریح فتجیبہو کنوز اللہ بالتالکان کنوزا وعیو کنوزا لیسد من زہب ولا فضت بلہی رجالن کو زبر الحدید وقعنی عراہم علی بروزین شہب بے عیدیہم الحراؤ یتعاون شوقن علی الجہاد کما تتاوز زیاد امیرهم رجل من بنی تمیم یقالو لہم شعیب ابن صالح فیقبلو الیہم الحسنی بوجہوہو کتاورت القمر ویروبیو ناس جمالا علید فیوسفی بہم العرض حتی یتوجہ ناول کوفت ویجعلوها ماکلا یتوصلو بهی ویلہ صحابہی خبر مہدی فیقولونا یبن رسول اللہ مان حاضر لذی نظر بساحتنا وما یرید یقولو لہم الحسنی اخرجو بنا حتی نعلم منہو وما یرید و باللہ هو یعلمو انہو المہدی فیقبلو الاسنی الیہم یرسل رجل الیہم ایسالہم مانہو امیرہم فیقولو ایوہا الاسکر الجائل حییاکم اللہ منہ انتم ومنہ امیرکم یقولو له رجل منہ اسکر المہدی حاضر ولی اللہ مہدی اول محمد منہ وانسارو من الجن ورنس ورنان ملائکت حاضر ولی اللہ ومہدی وعال محمد سمیتی یبنى رسول اللہ مان یقولو حضر رجل یقولو الحسنی خلو بینی بہنہم ویاخرج الحسنی منہ اسکر رہی مال مہدی منہ اسکر رہی حتی یاکفان بین الاسکر رہنے یقولو لہ حسنی این کنت مہدی آل محمد فائنہ حرابت جدے کا رسول اللہ و خاتموہو و پردتوہو و دیروہ الفادل و امامتوہو صحاب و فرسوہو پرقو و ناکتوہو لغشب و مولتوہو تندل و ہمی احماروہو الیافور و نجیبوہو البراک و تاجوہو سنی و المسخف اللذی جباہو نبیل مرل فیترم المہدیہ صفت اللذی فیہ کلو داولے کا کالم فتل جوہل تو فدا کا کلو داولے کا فیساہ دے کالم اللہ بدجمی و ترکات النبیینہ حتی اصا آدم و آلت نوحن و مجموع ابراہیمہ و ساو یوسفہ و مکیال شعیبہ و اصا موسیٰ و مراثہو و تابوت اللذی فیہ فقیت ممہ ترک آلو موسیٰ و آلو حرونہ تحملہو الملائکتو و درہو دعودہ و تاجو سلیمانہ و خاتموہو و انجو یوئی ساتھ کلو ترکات جبیئی نبیینہ فیہ فیقول اللہ حسنی یبنی رسول اللہ حادباد اللذی رائے تو انی آسا لوکان تغرسہ حرامت جدنے کا رسول اللہ فیل حجر صفا و صلی اللہ این ایدن بے تہا و یا خضل اور واللہ انہو انہو یعلم انہو المہدی ولیکن یریدو این یرا صحابوہو فضل المہدی و یا خضل مہدی حرامت جدنے ہی و یغرسو فیل حجر فنبتت و تالو و طرفا و تورکو حتی تذلہ اسکار المہدی و اسکار الحسنی تحت ذلہم و یقول الحسنی اللہ اکبر مدیدک حتی ابائیوکا فیبائیوہو و یبائیوہو اسکرہو اللہ اربا دو آلاف رجلن اصحاب المسائفے یترکو ہم المہدی سلاسطہ ایام یائدہم فلم یلتادو اللہ تغیانم و کفرہ سمع امر بقدرہم خقعنی عراہم زوبہو علا مسائفہم فیقبل رجلن من اصحاب المہدی لے آئے اخذ دلگ المسائفے فرمایا میرے چچا حسن کی نسل میں سے ایک سید حسنی دہلم سے خروج کرے گا فریادی کو جواب دو جو حسین کی ذری پہ کھڑا ہوا پکار رہا ہے اسے جواب دو فاترہ مالا صادق فرما رہا ہے مفضل سے فتجیبوہو قنوز اللہ بتالقان تالقان شہر ہے فرمایا تالقان سے اس حسنی سید کو اللہ کے خزانے جواب دیں گے کیا فرمایا میرے اوشین چانے قنوز اللہ ہے کانوز کی جمعہ کنوز اللہ کے خزانے جواب دیں گے پھر مالا نے دیکھا شاید مفضل اے دنان کچھ اور سمجھ رہا ہے فرمایا ایو قنوز جانتے ہو کون سے خزانے ہیں مالا نے فرمایا لحصت منظہ بن ملافضہ در یہ سونے چاندی کے خزانے میں درہ یا رجال ان یہ کچھ مرد ہیں کیا ہیں وہ لوگ جنہیں امام اللہ کا خزانہ کہے یہ ایک قنز ہے اس کے جو خود کہتا ہے کون تو قنز اور مفضل قضوبر الحدید بنایا اپنے جیسا نہ سمجھ لے نامفضل ان کے دل لوہے کے تختوں جیسے ہیں کہانی آنظر ہوئی رہے ہیں میں یہیں بیٹھے بیٹھے انہیں دیکھ رہا ہوں مالا کیسے وہ سیاہ گھونوں پہ سوار ہیں بیعیدی حمل حراب ہاتھ تلواروں کے قبضے پہ ہیں جیسے بھیڑیے غراتے ہیں شوق جہاد میں یہ غرہتیں نکل رہی ہیں ان کا امیر بنو تمیم کا ایک شخص ہے جس کا نام شوائب بن صالح ہے سید حسنی ان کی طرف پڑھے گا اس کا چہرہ چودویں کی جانتی طرح روشن ہے یوروپیوں ناس جمالاً علیکاً اتنا حسین ہے کہ لوگ اس کے جمال سے خوفزدہ ہوں یوسفی اکثر آراز اسی لشکر کے ساتھ اکثر زمین کی صفائی کرے گا دشمن مارے گا بلکہ بابلہ ہم اللہ کہتے ہیں نہ بنا چھوڑے گا نہ چھوٹا کیونکہ ریائٹے بند ہو چکی ہیں بابی توبہ بھی بند ہو چکے ہیں سکرانچوالہ سر اٹھانا یکملو نعوالکوفہ دے کوفہ آئے گا ویجالوہا ماکلان اسی کو اپنی پناہ کا بنا لے گا اچانک اس تک اور اس کے لشکر تک میرے بیٹے مہدی کی خبر پہنچے گی اس کے لشکر والے کہیں گے جب انا رسول اللہ اے فرزند رسول یہ کون ہے جو ہمارے قریب لشکر کا پڑاؤ ڈالے ہوئے وہ مایوری دو چاہتا کیا ہے لشکر سے کہے گا اوہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے کیا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حسنی جانتا ہے وہ مہدی ہے اور اب شاہد صاحب ایک جملہ ہے میرے سارے سامین اسے لکھے جاں اور اس کو بھولنا نہیں فرماتے فی اسکرہی عربات آلا فر رجولن فی آنا کہہم المصاحف والا جہورہم المصوح من الشار کہ حسنی کے لشکر میں چار ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے گلوں میں قرآن کے حمائل پڑے ہوئے ہیں زہد میں اتنے ہیں کہ بالوں کا لباس پہنتے ہیں خورترا کہ بدن کو چپتا رہے دیکھا نا آپ انسپائر ہو گئے اس کو یاد رکھ رہا ہے چار ہزار بندے ایسے ہیں بادشاہ بابلخان جن کے گلے میں قرآن لٹکے ہوئے ہیں اور زہد کا یہ عالم ہے کہ لباس بالوں کا تاکہ جسم کو چپے جل پڑے گا لشکر حسنی کا جب لشکر آمنے سامنے ہوں گے اپنے لشکر سے سیدہ حسنی کی اسی بندے کو بھیجے گا پتہ تو کر یہ لشکر کون سا ہے ان کا امیر کون ہے وہ آیا گا ہے ایک لشکری ملے گا میرے مولا قائم کا مجھے گا ایوہا لشکر لشکر الجائل حیاءکم اللہ مان آنتم مان آمیرکم اے گردش کرنے والے لشکری ہو تمہارا امیر کون ہے کیا چاہتے ہو اللہ تمہیں زندگی دے وہ میرے مولا کا لشکری کہے گا حضر بنی اللہ مہدی آل محمد یہ اللہ کا ولی ہے آل محمد کا مہدی ہے ونہنو انساروہو من الجننے والے ان سے والملائکتیں اور یہ جلشکر نظر آرہا ہے اس میں کچھ جن ہے کچھ انسان ہے کچھ فرشتے ہیں بھاگا بھاگ وہ پتہ پیچھے جائے گا ہر سمیتا ہے جب نے رسول اللہ ماہی خوالو حضر پھر دن رسول اللہ آپ نے سونا یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے مولا کہتے خلو پہنی و بہنہو مجھے اور اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو ابھی میں بتا کرتا ہوں یہ واقعی مہدی ہے یا نہیں لیکن پہلے سن چکے مولا کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ جانتا ہے یہ مہدی فیاخرج اللہ حسنی منازکرہی حسنی اپنے لشکر سے نکلے گا والمہدی منازکرہی قائم سرکار اپنے لشکر سے حتی اکیفانے بین اللہ سے کریں دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوں گے تاکہ دونوں لشکر سنیں سیدہ حسنی کہے گا اگر تو آل محمد کا مہدی ہے جاگنا یہاں سے ایک ستر میں نے تمہیں سنایی تھی بچھلے سال یہی سے اور آج پورا سنا رہا پیچھے جو اب تک پڑھا وہ بھی نہیں پڑھا تھا جو سے آگے پڑھا وہ بھی نہیں پڑھا تھا اگر تو آل محمد کا مہدی ہے اینا ہراوت جدے کا رسول اللہ تیرے نانا رسول کا آسا کہاں ہے وہ خاتم ہو ان کی انگوشتری کہاں ہے وہ بردہ تو ان کی چادر کہاں ہے وہ دیرہ الخال وہ فاظل نامی جو زیرہ پہنتے تھے وہ کہاں ہے وہ امامت او صاحب وہ صاحب نامی جو امامہ بنتے تھے وہ کہاں ہیں آگے سیدہ سے کے لئے گا وہ فرسول برقو ان کا برقو نامی گھوڑا کہاں ہے وہ بغلط دلدل دلدل کہاں ہے وہ حیمار الیافور ان کا وہ یافور نامی گتا کہاں ہے وہ نجیب البراق جس براغ پہ کہے تھے وہ کہاں ہے برناقت اللہ غزبہ ان کے غزبہ نامی اونٹنی کہاں ہے بتا جو سنی وہ سنی نامی تاج جو سر پہ تھا جو آنکھوں والوں کو نظر آتا تھا وہ کہاں ہے والمصحف اللذی جمع ہو امیر المومنین وہ مصحف وہ قرآن کہاں ہے جسے یدلاللہ نے اپنے ہاتھوں سے جمع کی اب دیکھنا ہے کہاں تھا اسے فرست گننی ہے کدھنے تو جانور پوچھ رہی ہے کہ دھسنی نے برقو نامی گھوڑا کہاں ہے دلگل کہاں ہے یافور نامی گدہ کہاں ہے براغ کہاں ہے غزبہ نامی اونٹنی کہاں ہے باقی طور روکات بھی محنہ بتا رہے ہیں مفضل حیران کہتے ہیں یطرب المہدی الصفت الندیفی مہدی اپنے ایک لوگر سے کہاں وہ خیمے سے ڈوکری لانا ڈوکری اوہ آپ پھارناتے ہونا انتینی سی ڈوکری وہ انتینی سی مگھائے گا ڈوکری آگی میرا قائم کہے گا ہسنی یہ میرے نانا کھاسا یہ اوش کا گھوڑا یہ اوش کا بورا یہ اوش کا ترد ہیران کیوں ہا رہے ہو یہ میری آنکھ دیکھ رہے ہو اس میں سوفیدی دیا دا ہے سیایی تولیشی ہے اور پھر اس سیایی میں ایک سوئی کی نو کہ برابر ایک چیز نظر آنے گئے میں اسی ایسے دیکھتا ہوں یہ پوری بیلڈنگ سمائی ہوئی ہے یہ آسمان سمائی ہوئی ہے یہ اتنے لوگ سمائی ہوئے ہیں اب آنک کا تر بڑا ہے یہ چوکری بڑی مفضل جیسے رشادت بھی حران ہوگا شکیدیا یا مولا یہ سارے کا سارا ٹوکری میں فرمایا صرف یہاں تک نہیں ہتا ترکہ تجمیل نبیین ہر نبی کا ترکہ اسی چوکری میں اور کچھ چیدیں افران مولا نے شادلہ کوئی ذات بتا بھی تھی فرمایا حتیٰ آسا آدم آدم کا آسا اسی میں ہوگا وآلہ تو نو جس آلے سے نو نے کشتی تیار کی اسی میں ہوگا بترکہ تو ہودم و سالے ہودر سالے کا ترکہ وہی ہوگا ومجموع ابراہیم جو کچھ ابراہیم نے تبرکات جمع کیے اسی میں ہوں گے وصا و یوسفہ اور یوسف کا جو پیمانہ کھویا تھا وہ اسی میں ہوگا ومکی آل و شوائب شوائب کا مکی آل پیمانہ میزان اسی میں ہوگا وآسا موسیٰ موسیٰ کا آسا اسی میں ہوگا وطابوت اللہی فیہ بقیت آل و موسیٰ وآل و حارون تحملہ الملائکہ اور وہ طابوت سکینہ جس میں موسیٰ اور حارون کی آل کا بقیہ جسے فرشتے اٹھاتے تھے وہ اسی میں ہوگا ودرہ و دعوت و دعوت کی ذرا اسی میں ہوگی و خاتم و سلیمان و تاجو سلیمان کی انگوٹھی اسی میں ہوگی سلیمان بن دعوت کا تاج اسی میں ہوگا و انجیل و عیسیٰ عیسیٰ کی انجیل اسی میں ہوگی یہ اتنی سی ٹوکری میں وہ چیز ہیں جسے میلوں جگہ چاہیے بھئی حیران کیوں ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں صاحب الزمان میرے مولا کے لیے ایک جملہ ہے صاحب القبض والبست یہ قبض و پست کا مالک ہے قبض کہتے ہیں سکیڑنے کو بست کہتے ہیں پھیلانے کو یہ کیا ہے وہ چاہے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو انگوٹھی کے نگینے کے نیچے رکھتے چاہے تو ذرے کو کونین سے زیادہ وسط دے دے جب سب کچھ دکھا دے گا مہدی اسے کس کو بھلا سید حسنی کو کہے گا ہادہ باز اللہ ذی رائے تو یہ بعض چیزیں ہیں جو آپ نے مجھے دکھا دیں ولیکنی اسہ لوگا مگر میرے ایک اور سوال ہے کیا انتظر ایسا حراوات ہے جدے کا فی الحجر السفا یہ جو سفا مروا پا رہا ہے نا کوہ السفا کے چٹیل پتھر پہ یہ اپنے نانا کا اسہ گاڑی ہے یہ ہرہ بھرا ہو جائے اور پھر امام کہتے ہیں ہوا یا خد ہو حراواتہ رسول اللہ بلا تشبیح یداللہ کا بیٹا یداللہ یہاں تھا سیاہ سا پکڑے گا یا غلے سفرہ جارا جیسے علی نے خیبر میں گاڑا تھا نا علام مولانگلہ چوالو پاڑ گاڑا تھا نی میں بتا رہا کسی لیے تو کسی سے ہلتا نہیں یداللہ کا گاڑا ہوا ہے اور وہ بھی بتر میں گاڑے گا مولانگلہ پھر کیا ہوا؟ نا بتت اگائے گا بتالو بڑھنا شروع ہو جائے گا بتفراو شاخے نکلنا شروع ہو جائیں گی تورا کو پتے لگ جائیں گے اتنا پھیلے گا حتی یداللہ اسکر المہدی واسکر الحسینی تاتا دلے حتی کہ مہدی اور حسنی دونوں کے لشکر اس کے سائے کے لیچے ہیں فیخول الحسنی اب حسنی بولیں گے اللہ اکبر متایدہ کا حتی ابائیہ کا ہاتھ پھیلائیے میں بیعت کروں اور اب بس آخری جملے ہیں اور اسی کی وجہ سے میں نے حالانکہ حدیث الرجل کی بڑی جہتیاں بھی پڑی تھی ان میں سے کسی کو میں نے نہیں آج منتخب کیا اس کو کیا ہے ان آخری الفاظ کی خاطر یہی ترسہ ہے آج کا آپ کے لیے آج پہلائیے میں بیعت کروں وَيُبَائِيَهُ بیعت کریں گے حسنی وَيُبَائِيَوْ أَسْكَرُهُ سارا لشکر بھی بیعت کرے گا جنہوں نے چارزار بندلیں گلے میں قرآن ڈالے ہوئے ہیں وہ بیعت نہیں کریں گے اپنی الٹی سیدھی چکروں پہ ناز کرنے والے نمازی ہو قرآن گلے میں ہیں بالوں کی چپن والے کپڑے کہ پتن کو آرام نہ ملے زہد یہ ہے حجت کی بیعت سے انکار ہے فَيَتْرَكُهُمُ الْمَحْدِي سَلَا ثَتَعِيَا هُمْ وَيَعِذُهُمْ تین دن مسلسل ہمارا قائم سرکار پر پا رہے ہیں انہیں محلت دے گا يَعِذُهُمْ نصیحت کرتا رہے گا سمجھاتا رہے گا نَا يَزْدَادُ إِلَّا كُفْرًا ان کا کفر بڑھتا جائے گا وَيَكُولُوا نَحَاذَا سِحْرُ النَعْظِيم کہیں گے یہ جادو تھا سارا قرآن سینو پہ ہیں دو چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھ کے تو ہی تر آ رہا ہے حسنی سید کے ساتھ رشکر میں شامل رہے دشمنان دین کو مارتے رہے ہمائنے گلے میں ہیں تین دن سمجھا رہا ہے لسان اللہ زبان سے کفر بڑھ رہا ہے کہیں گے یہ جادو ہے ثُمَّ يَعْمَرُ الْمَحْدِ بِقَتْلِهُمْ مادی کہے گا مازو ان کو اب سارا رہے ہیں نہیں یہ یہ جملہ ہے اور تمہاری توجہ کے لیے ہے فرماتے پانی آ رہا ہوں میں انہیں یہی سے دیکھ رہا ہوں جو قرآن گلے میں تھے انہی پہ لٹھا کے دبا ہوں ہاں مردی کے عالم سے کار ترجمہ کرا گیا نا انہیں ان کے قرآن پہ دبا کیا جا رہا ہے مالا کہتے میں دیکھ رہا ہوں خود بھی خون میں لاؤٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور ان کے قرآن بھی مادی کے لشکر سے ایک شخص پڑے گا قرآن اٹھا لوں مادی کہے گا دو ہوں چھوڑ دو ان کو حسرت رہے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن میں جو تھا اس پہ عمل نہیں کیا اور یہی میں کہا کرتا ہوں تیری نماز بڑی ہے یا قرآن قرآن بڑا ہے نا قرآن کے اوپر دبا ہو گئے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں جس نماز میں محمد و حال محمد کی دشری میں بھو آئے گی نا دشمنی کی وہ نمازی نمازوں سمیئے تھے جلے گا کوشش کرو مالک پرست بننے کی باک کے پاپوشِ حلی چاہت سمزم سر ہو جائے گی مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے گا مجھوہ پر آنے گا کسی طرح موسیقا 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 موسیقا